اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لئے پھر اگر تم روک دیا جاؤ تو جو قربانی کا جانو میسر ہو وہ پیش کر دوں اور اپنے سیروں کو نہ منوا جب تک کی قربانی اپنے ٹھیکانے پر نہ باہت جائے تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ دے روزہ یا صدقہ یا قربانی کا اور جب امن کی حالت ہو اور کوئی حج کے ساتھ عمرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہے تو وہ قربانی پیش کرے جو اسے میسر آئے پھر جسے میسر نہ آئے تو وہ حج کے دنوں میں تین دن کے روزے رکھیں اور سات دن کے روزے جبکہ تم گھروں کو لوگ ہو یہ پورا دس ہوئے یہ اس شخص کے لئے ہے جسے خاندار مسجد حرام کے پاس آباد نہ ہو اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے جان لوگ ہو جان لوگ ہو اور جان لوگ ہو بند کچھ بیو لوگ ہو بیو شکریہ